ناؤسکار بول کے لب آزاد ہیں تیرے بائی آفصار شرمہ آپ کو یہ سمجھنا پڑے گا کہ سپریم کورٹ کے ایک جج نے آخر یہ کیوں کہا کہ مہاراشت سرکار نپنسک ہے نفرتی بھاشنوں کے اوپر آخر سپریم کورٹ کے جج اتنا ناراض کیوں ہیں آج بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں نہ صرف ہم اس مددے کی چرچہ کرنے جا رہے ہیں بلکہ ایک اور مددہ بھارتی جنتہ پارٹی نے چاٹو کاریتا کی تمام حدوں کو پار کر دیا ہے یاد ہے نے آپ کو ویدیشی زمین سے چیتے لائے گئے تھے ان میں سے ایک مادہ چیتا نے چار بچوں کو جند دیا ہے اس کا کریڈٹ اس کا شریعہ بھی پردھان منتری ناریندر موڈی کی پرکلپنا کو دیا جا رہا ہے مزاک نہیں کر رہاں دوستو آگے میرے ساتھ بنے رہیے کب بتاؤں گا میں آپ کو نہ کوئی طاقت نہ کوئی عدعوت اور چاہیے پورا سسٹم ہی کیوں نہ چاہے تیرے بول پر انکش نہیں ڈال سکتے بول کلاب آزاد ہیں تیرے تب سے پہلے آپ کو یہ سمجھ نہ پڑے گا کہ جب ماملہ آیا نفرتی بھاشنوں کا جب ماملہ آیا کہ کس طرح سے جب سے مہراشت میں بی جے پی اور ایکناچ شندے کی ساجہ سرکار بنی ہے تب سے مہراشت میں کئی جگہوں پر نفرتی بھاشن دیے جا رہے ہیں بار بار دیے جا رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف اگر بیان دیے جا رہے ہیں مگر باوجود اس کے سرکار کچھ نہیں کر رہی اور یہی وجہ ہے کہ جسٹس جوزف نے کہا اور آپ کے سکرینز پر مہراشت سرکار نپنسک ہے کچھ نہیں کر رہی ہے آپ سنیں گے یا نہیں آخر جسٹس جوزف اس مددے پر کیوں بھڑھ کے ہمیں سوال کرنا ہوگا دھرم اور راجنیتی کے کوکٹیل پر بھی انہوں نے تلخ بیان دیا ہے دوستوں اس پر ہمیں غور کرنا پڑے گا کیا کہتے ہیں جسٹس جوزف آپ کے سکرینز پر جسٹس جوزف نے کہا کہ جس وقت راجنیتی اور دھرم کو الگ کر دیا جائے گا یہ سب سماپت ہو جائے گا اہم بات یہاں پر کہہ رہے ہیں جسٹس جوزف کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ آج کل کی راجنیتہ خاص کر ستہ دھاری بھارتی جنتہ پارٹی کے جو نیتہ ہیں وہ جب بھی بھاشن دیتے ہیں تو ان کے بھاشن میں دھرم کا تڑکہ ضرور ہوتا ہے چاہے پردان منتری ناریندر موڈی ہو آمیت شاہ ہو یا پھر آپ کو یاد ہوگا اتر پدیش کے چناووں کے دوران خود مکہ منتری آدھتنات نے کہا تھا کہ یہ چناو اسی فیصدی بنام بیس فیصدی ہے بار بار دیش کے یہ تین سممانت نیتہ اس طرح کے بیانات دے رہے ہیں اور اسی کا اثر ہم تمام جگہ پر دیکھ رہے ہیں بہراشت میں جو ہو رہا ہے وہ ہوش فاختہ کرنے والا ہے دوستو میں آپ کو بتلاتا ہوں وستار سے کہ دراصل انہوں نے کیا کہا آپ کے سکرینز پر مہراشت میں پچھلے دنوں ہوئی ہندو جن آکروش ریلی کے ماملے میں جسٹس جوزف نے بڑا بیان دیا ہے جسٹس جوزف نے کہا کہ سرکار نپنسک ہے اور کچھ نہیں کر رہی شانت ہے اس لیے سب کچھ ہو رہا ہے جسٹس جوزف نے کہا کہ جس وقت راجنیتی اور دھرم کو الگ کر دیا جائے گا یہ سب سماپت ہو جائے گا دوستو دوسرے پکش کے وکیل تھے اور سرکار کے نمائندے تشار مہتا بھی وہاں موجود تھے انہوں نے بھی اپنا ترک رکھا انہوں نے کیا رکھا میں آپ کو بتاتا ہوں آپ کے سکرینز پر سولیسٹر جنرل تشار مہتا اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیرل کے اندر پی ایف آئی میں پی ایف آئی کے ایک ریلی میں ایک بچے نے کہا تھا کہ ہندوؤں اور عیسائیوں کو اپنے انتیم سنسکار کے لیے تیار ہو جانا چاہیے سولیسٹر جنرل تشار مہتا کو شاید تتھ نہیں پتا ہے کیا تشار مہتا صاحب کو پتا ہے کہ پی ایف آئی پر پابندی لگا دی گئی ہے کیا تشار مہتا جانتے ہیں کہ کی کیرل سرکار کا کوئی منتری کوئی ویدھائک ایسے نفرتی لوگوں کے سمرتھن میں نہیں کھڑا ہے پی ایف آئی پر پابندی لگا دی گئی ہے مگر میں آپ سے سوال پوچھنا چاہتا ہوں سولیسٹر جنرل صاحب کہ آپ کے اپنے ایک ویدھائک ٹی راجہ سنگھ اس وقت مہراشت میں کئی جگہ پر گھوم رہے ہیں گھوم گھوم کر مسلمانوں کو کوکروچ بتا رہے ہیں مسلمانوں کے قتل کی بات کر رہے ہیں اور یہی نہیں یہ خبر دیکھئے وہ بیل پر رہا ہیں انہیں شرطیاں بیل ملی ہے بار بار اس طرح کے نفرتی بیان دے کر ٹی راجہ سنگھ اپنے بیل کی کنڈیشنز اپنے بیل کے نیوموں کا اُلنگھن کر رہے ہیں ان پر پابندی لگنا تو بہت دور کی بات پولیس ان سے پوچھتاج بھی نہیں کر رہی ہے انہیں گرفتار کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ بار بار اپنے بیل کے نیوموں کا اُلنگھن کر رہے ہیں تشار مہتہ صاحب پی ای ف آئی کی آپ بات کر رہے ہیں یقینا جو بیان دیا گیا ہے جیسا کہ آپ بتا رہے ہیں وہ شرمناک بیان ہے مگر پی ای ف آئی پر پابندی لگا دی گئی ہے سب سے بڑی بات میں آپ کو ایسی ڈھے رو مثالیں دکھا سکتا ہوں جب ستہ پکش کے منتری سانسد اور ودھائک جو ہے نفرتی لوگوں کے پکش میں دکھائی دیتے ہیں کچھ چہروں سے میں آپ کا پریشاہ کرانا چاہتا ہوں آپ کو سمجھنا پڑے گا کہ آخر جسٹس جوزف غصہ کیوں ہے اپنے سکرینز پر ان چہروں کو دیکھئے بھارتیہ جنتا پارٹی کا بے ڈھنگا پروقتہ اور نیتا کپل مشرا یہ آدمی یتی نرسنگھانند سرسوتی کے پکش میں چندہ اکھٹا کر رہا تھا یاد کیجئے دلی کے دنگوں سے پہلے پولیس کی موجودگی میں یہ بیان دیتا ہے کہ آج تو پولیس ہے ہم جا رہے ہیں یا آج تو ٹرمپ ہے ہم جا رہے ہیں کل پولیس بھی ہمیں نہیں روک پائی گیا اور اس کے بعد کیا ہوتا ہے دنگے ہو جاتے ہیں انوراک تھاکر کھولے آم منچ پر کہتے ہیں دیش کے غدداروں کو گولی مارا اور اس کے بعد جامعہ شاہین باگے میں گولی باری شروع ہو جاتی ہے انہیں آپ کس طرح سے انعامت کرتے ہیں انہیں آپ انعامت کرتے ہیں سوچنا اور پرسارن منتری بنا کر آپ کے سکرینز پر پرگیا یہ کہتی ہیں کہ گھر میں چاکو رکھئے اسے دھاردار بنائیے ہنسا کی وقالت کر رہی ہیں ناثرام گوڑسے کو اپنا ہیرو مانتی ہے مہاتما گاندی کو گالی دیتی ہیں یہی نہیں شہید ہیمنت کر کرے کا اپمان کیا تھا انہوں نے یہ تمام مثال ہیں آپ کے سامنے ٹی راجہ سنگھ ان کی مثال میں آپ کو دہی چکا ہوں کتنی مثال چاہتے ہیں آپ نشار مہتا صاحب بتائیے حقیقت یہ ہے کہ اگر آج جسٹس جوزف ناراض دکھائی دے رہے ہیں تو اس کی ایک وجہ ہے کیونکہ وہ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکاریں اس پر کوئی انکش نہیں ڈال رہی ہیں دیش کو نفرت کی طرف ڈھکیلا جا رہا ہے میں آپ سے سمجھنا چاہتا ہوں کیوں دوستو کل جب یہ چرچہ ہو رہی تھی نفرتی بھاشنوں پر تب وہاں پر جسٹس جوزف کے ساتھ جسٹس ناغر اتنا بھی موجود تھی ان کا یہ بیان آپ کے سکرینز پر وہ کہتی ہیں کہ دیش میں نہرو بھی تھے اور واجپی بھی تھے اور ان کا بھاشن سننے کے لیے لوگ دور دور سے آتے تھے گرامین علاقوں سے آتے تھے جسٹس ناغر اتنا کہتی ہیں کہ آج کل کے نیتاؤں کے پاس کہنے کو کچھ نہیں بچا ہے وہ کچھ بھی انرگل بکتے ہیں کہتے رہتے ہیں اور اسی کا نتیجہ ٹی راجہ سنگھ جیسے نیتاؤں کے بھاشن کے ذریعے سامنے بھر کر آتا ہے اور ان لوگوں پر کوئی انکش نہیں ہے بڑا پرشن یہ ہے کہ بہراشت جو کی دیش کی آردھک نبز ہے وہاں پر جس طرح سے زہر گھولا جا رہا ہے جب سے ایکناچ شندے اور بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بنی ہے کیا اس زہر کا اثر وہاں کے ساماجک دانے پانے پر پڑے گا یہ سوال ہمیں پوچھنا پڑے گا دوستو اور اتفاق دوستو آج رام نومی ہے مریادہ پرشوتم رام کی رام نومی آپ جانتے ہیں رام کے لیے مائنے کیا ہیں رام کے لیے مائنے ہیں میری بچپن کی کچھ یادیں ہیں جب میں اپنے نانا کو رام بھجن کرتے ہو سنتا تھا جب میری نانی سیونی مدھ پردیش کے ایک مندر میں مجھے رام نومی کے دن لے جایا کرتی تھی یہ دونوں رام بھکت تھے مگر آج تک جب تک وہ زندہ رہے ان کے موہ سے میں نے کبھی بھی کوئی زہریلی بات کسی دوسرے دھرم کے لیے کوئی زہریلی بات نہیں سنی کبھی نہیں وہ اپنے دھرم میں ان کا اٹھوٹ وشواس تھا مگر دوسرے دھرم کے لوگوں میں کبھی بھی کوئی زہریلی بات نہیں کی اور یہی پرورش مجھے اپنے ماباپ سے ملی ہے یہی میرے لیے رام کے مائنے ہیں آج بھارتی جانتا پارٹی جے شری رام کے نارے کو پوری طرح سے راجنی تک بنانا چاہتی ہے اس سال کے انت میں رام مندر کے کپاٹ لوگ کے لیے کھلنے والے ہیں کیا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس کے بعد کس طرح کی راجنی تھی ہوگی اس کے بعد میڈیا میں کس طرح کی کوریج کی جائے گی جو اپنے آپ میں دیکھنے لائک بات ہوگی دوستوں تو پہلا مدہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا وہ یہ کہ کس طرح سے سپریم کورٹ کے جج نفرتی بھاشنوں کو لے کر بے حد ناراستے اور دوسرا مدہ بھی بہت دلچسپ ہے دوستوں آج کا دوسرا مدہ ہے بہت ہی دلچسپ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کچھ دنوں پہلے بھارت میں چیتے لائے گئے تھے یاد ہے آپ کو پردھان منتری ناریندر موڈی خود موجود تھے جب ان چیتوں کو مدھ پردیش کے کونوں راشتری ادھیان میں چھوڑا گیا تھا اب خبر ہی آئی ہے کہ ان چیتوں میں سے ایک مادہ چیتا نے چار شاوقوں کو جنم دیا ہے مگر خبر کیا ہے بھارتی جنتہ پارٹی کے نیتاؤں نے تمام چارٹو کارتا کے حدوں کو پار کر دیا اس کا شریع پردھان منتری کو دیا جا رہا ہے ان کی پرکلپنا کو دیا جا رہا ہے مزاق نہیں کر رہا ہوں دوستوں آپ کی سکرینز پر صرف دو مثال میں آپ کے سامنے دینا چاہتنا ہوں سب سے پہلے گریراد سنگھ مادنی گریراد سنگھ یہ بتاتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ 17 ستمبر 2022 کو بھارت لائے گئے چیتوں میں سے ایک کے چار شاوقوں کا جنم ہوا ہے یہ ماننی پردھان منتری ناریندر موڈی جی کی پرکلپنا کا پرنام ہے کیا بات ہے صاحب اس کا کریڈٹ بھی جو ہے پردھان منتری کو دے دیا گیا اب اس پر RJD کے سانسد منو جھا کا کیا کہنا ہے دوستوں میں چاہوں گا آپ بھیان سے دیکھیں ہے بھگوان ہمارے بیہار پرانت کے کیندری منتری ماننی گریراز سنگھ جی ویدیش سے لائے گئے ایک چیتے کے چار شاوقوں کے جنم کا کریڈٹ ماننی پردھان منتری جی کو دے رہے ہیں سر ذرا سنبھل کر کیونکہ تاریف اور پرشنسہ کی اتریک میں ارث کا انرث ہو جاتا ہے باقی تو جائہند ہے ہی اور میں آپ کو بتا دوں دوستوں صرف اور میں آپ کو بتا دوں دوستوں صرف گریراز سنگھ نہیں بھوپین ریادف پارٹی کے ایک اور سانسد آپ کے سکرینس پر congratulations a momentous event in our wildlife conservation history during Amrit Kaal I am delighted to share that four cubs have been born to one of the cheetahs translocated to India on 17 September 2022 under the visionary leadership of Shree Narendra Modi प्रधान मंत्री Narendra Modi के नेत्रत में चीतों को लाया गया और प्रधान मंत्री Narendra Modi के नेत्रत में चार शावको का जन्ग हुआ इन नेताओं ने भाजपा के नेताओं ने चाटु कारिता कि आपके स्क्रीन पर आएगा सबसे पहले देखिए साब CWG प्रधान मंत्री Modi ने दिया जीत का मंत्र यानि कि खिलाडी जितनी भी महनत कर ले जिताया प्रधान मंत्री ने आगे देखिए साब इंडिया बचा लिया अब कौन बचाएगा अरे बाप रे अब कौन बचाएगा बताईए फिर देखिए साब Modi मंत्र से मिटेगा कुरोना वैक्सीन गुरू भाड़ मे जाए वो वैग्यानिक जिनकी महनत से वैक्सीन खबरदार वर्ल्ड कप जिता रहे हैं प्रधान मंत्री भाई साब ये बात अलाएए कि वो वर्ल्ड कप हम हार गये थे इस कारिकरम के आने के बाद और वर्ल्ड कप तो छोड़िए भाई साब शंद्रमा का श्रेव ही प्रधान मंत्री मोधी को ये देखिए चांद पर होगा मोधी मोधी और मोधी जी को बाहुबली भी बनाया जा रहा है ये देखिए प्रधान मंत्री मोधी का बाहुबली अवतार कोई नहीं टककर में मोधी विष्गुरू سیاست شروع پردھان منتری موڈی بنے باہو بلی اس لئے میں نے کہا نا پرتسپردھا رہتی ہے بھاجپا کے چاٹوکار نیتاؤں اور میڈیا میں جو تمام پالتو میڈیا ہے یعنی گودی میڈیا کہ کس طرح سے پردھان منتری کی سیوہ کی جائے کمال ہے نا مگر بول کے لب آزاد ہیں تیرے میں ہمارا فلسفہ ہے جو ستہ میں ہے اس سے سوال ہوگا دمدار انداز میں ہوگا ابسار شرمہ گودیجی اجازت نمسکار